اسلام علیکم تحریک انصاف کو بہت سے لوگ چھوڑ کر چلے گئے اور یہ سلسلہ ابھی رکا نہیں ہے ابھی بھی آپ سنیں گے کہ فلان شخص چھوڑ کر چلا گیا فلان شخص چھوڑ کر چلا گیا لیکن جو چھوڑ کر جا رہے ہیں یا جن سے یہ کام کروایا جا رہا ہے یعنی ظاہر ہے زبردستی ونہا اس وقت مقبول ترین پارٹی ایک آن چھوڑ کر جانا چاہے گا تو یہ سب جو ہو رہا ہے یا جو لوگ الہدہ ہو گئے ہیں وہ تحریک انصاف کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو اب بھی اندر ہوں ان میں کوئی ایسا نہ ہو کہ جو اس پر کام کر رہا ہو کہ جناب کس طرح سے تحریک انصاف سے عمران خان کو مائنس کرنا ہے اب بات یہ ہے کہ شکوک و شبات کا اظہار ہے شکوک و شبات کا اور اس میں سب سے آگے آگے شاہمونت قریشی صاحب ہیں جن پر اس طرح سے بات کی جا رہی ہے آپ دیکھیں شاہمونت قریشی صاحب کو جس طرح رہا کیا گیا اگرچہ ان کی بھی بار بار گرفتاری ہوئی لیکن ہمیں وہ نظر نہیں آتا جو باقیوں کے ساتھ جس طرح سے کچھ ٹورچر کی کیفیت مثال کے طور پر شہلہ افریدی کو دیکھیں کتنی دفعہ گرفتاری ہے ابھی تک خواتین ہیں یا جس طرح آپ دیکھتے ہیں سینیٹر اجاز چودری ہوں میاں محمد رشید ہوں لوکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہوں دیگر اور بہت سی مثالیں ہیں ان میں نہیں ہوتے ایک تو ان کی سٹیٹمنٹ اس طرح کی نہیں تھی اب بھی آپ دیکھئے شاہمونت قریشی صاحب اس طرح کی کوئی بہت زیادہ ایگریسیف سٹیٹمنٹ نہیں دیتے تو اب بات یہ ہے کہ اس طرح کے اشارے بھی مز رہے ہیں اور اب خود راجہ ریاض صاحب نے ایک بہت بڑا الزام لگا دیا ہے شاہمونت قریشی پر کہ وہ تو ایک ڈیل کے تحت باہر آئے ہیں اور ڈیل یہ ہے کہ جی عمران خان کو مائنس کریں گے تحریک انصاف سے وہ تو یہاں تک کہتے ہیں جی لکھ کر یہ دے رہے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل یہ بھی ہو رہا ہے یہ ریپورٹ ہو رہا ہے کہ مختلف جگہوں پر جایا جا رہا ہے پولیس چھاپے مار رہی ہے کہ جی تحریک انصاف کا کوئی جھنڈا نہ ہو اگر کسی ان تحریک انصاف کا جھنڈا لگایا ہوا ہے تو اس کو گرفتار کر لیں پھر یہ کہ دفعہ ایک سو چوالیس مختلف شہر و منافذ ہے کہ کوئی نہیں نکل سکتا لیکن دیگر سوائے تحریک انصاف کے باقی پارٹیز ریلیاں نکالیں جو مرضی کریں تحریک انصاف نہیں نکال سکتی پھر ایفیڈیوٹس لیے جا رہے ہیں مختلف لوگوں سے یعنی بیان حلفی کہ جی آپ سیاست چھوٹ دیں گے آپ تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہوں گے آپ جھنڈا نہیں چھاپیں گے فلان نہیں فلان اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں تو اب یہ سب کام ایک طرف ہو رہے ہیں یہ چیزیں ریپورٹ ہو رہی ہیں تو اب یہ تو ہو رہا ہے ایک طرح سے یہ ادھر توڑ پھوڑ لیکن اندر سے اس لیے ضروری ہے کہ جب تک عمران خان صاحب ہیں وہ ووٹ بیک ہونی کا ہے تو کس طرح سے اس چیز کو مینج کی آجائے اب ایک اور بات ذہنے رکھئے عمران خان صاحب یہ بات کر چکے ہیں کہ جتنے بھی اہم ترین فیصلے ہیں اہم ترین وہ میں خود کروں گا چاہے جیل میں ہی ہوں اور کوڑ کمیٹی بھی جو کرتی ہے یا وہاں سے پیغام آتا ہے اس لیے آپ دیکھیں کہ کوئی ملنے کی بھی اتنی آسانی سے سہولت نہیں ہے عمران خان صاحب کو ابھی تک اب آپ دیکھیں کتنے دن گزر گئے ہیں اور اس میں یہی نہیں ہو سکا کہ بنیادی طور پر ان کو جس طرح ملنے کی اجازت کوئی کھانا کی اجازت جس پر اب بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو سلو پوائزننگ کی جا سکتی ہے تو اس حوالے سے کچھ بھی نہیں ہوا تو یہ بھی معاملات ہیں کہ وہ ہر چیز اپنے ہاتھ میں اب اس طرح سے رکھنا چاہتے ہیں کسی پر اعتبار نہیں کر رہے ہیں یہ بات بھی سٹیٹمنٹ آئی تھی اور ہم نے آپ کو آگاہ کر دیا تھا کہ جب عمران خان صاحب جیل گئے جو پہلی چیز یا پہلا پیغام سامنے آیا تھا وہ یہ تھا کہ جی آپ نے کسی پر اعتبار نہیں کرنا کسی کی بات نہیں ماننی جب تک کہ افیشل جو سوشل میڈیا پر یا ان کے جو بھی ہیں ایکاونٹس ان سے وہ چیز نہ سامنے آ جائے پھر انہوں نے اپنے جو وکلاں ہیں جو ان کی کوئر ٹیم کا حصہ ہیں ان کو بہت اہم ذمہ داری دے دی ہیں کہ ان سے وہ مل رہے ہوتے ہیں کر رہے ہوتے ہیں تو اب وہ ٹرسٹ اس طرح سے نہیں کر رہے حتیٰ کہ شانونت قرشی صاحب کی جب رہائی ہوئی ان کا بیان آپ دیکھئے کہ جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے طریقہ انصاف کا میں بات کروں گا یہ کروں گا اور اس کے بعد بھی خبریں آئیں کہ شاید عمران خان صاحب باہر چلے جائیں یا ان کو کہا جا رہا ہے آپ کو چھرسے کے لیے پیچھے ہو جائیں یا کم از کم یہ میڈیا میں اتنا زیادہ نہ آئیں یہ بات نہ کریں تو وہ نہیں مانے اور پھر ان کو پتا تھا کہ ان کو پیغام دے دیا گیا ورنہ آپ جیل آپ کا مقدر ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اب اشاروں کے ناموں میں بات تو ہو سکتی ہے زیادہ نہیں اس کے ساتھ آپ یہ دیکھئے جو میں کہہ رہا ہوں لوگ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں مثال کے طور پر اگر یہ پی ٹی آئی کی بانی رانومات سابق قیم بینے منظر حسن کا طریقہ انصاف سے الہدگی کا اعلان تو لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں لیکن یہ تو چلے پتا لگ گیا کہ یہ چھوڑ کر چلے گئے اندر کون ایسا ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے اس پر رہو فحسن صاحب نے بھی بات کی کہ بہت سے لوگ چھوڑ کر چلے گئے ہیں ابھی اور چھوڑ کر جائیں گے بڑا کچھ ہو سکتا ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ تحریک انصاف کو کس طرح آگے لے کر چلنا ہے اب راجہ ریاض صاحب یعنی آپ دیکھیں اتنا کہا کہ جی ٹوٹ پوٹ ہو گئی فلاں ہو گیا یہ ہو گیا سب تجزیہ کار بھی بہت سے آپ کو ملیں گے تو پھر اب اتنی ٹوٹ پوٹ ہو گئی یہ تحریک انصاف میں تو پھر الیکشنز کروا دیتے کروا دیں الیکشن جب اتنا کچھ ہو گیا ہے لیکن کارکنوں پر بھی ہے مسئلہ کارکنوں پر گرفت آ رہے ہیں لیکن پبلک کا کیا کریں گے جس دن ووٹ ہوا تو مسئلہ ہے اسی لئے آپ دیکھئے وہ باتیں الگ کہ چھوڑ کر جا رہے ہیں تو ہر سطح پر ایک طرح سے ایک گیم چل رہی ہے ایک پلان چل رہا ہے یعنی لوگوں کو باہر نہ نکلنے دیا جائے ہر سطح پر میڈیا سے بھی غائب کرنا ہے سارا کچھ ہے اب اس میں یہ بھی چیز سامنے آگئی ہے کہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے ساتھ ساتھ اور سیاستدانوں اور صافیوں میں لوگ ہیں جن کی میڈیا کوریج پر پابندی آئید کر دی گئی ہے پیمرہ کی طرف سے اور اس میں آپ یہ دیکھئے کہ مفرور یا اشتہاری مجرموں کو کوریج دینا بند کریں بند کر دیں یہ پیمرہ نے کہا ہے لیکن اس میں نواز شریف صاحب کا نام آپ کو نظر نہیں آئے گا وہ مفرور بھی ہیں مجرم بھی ہیں سب کچھ ہے اشتہاری وغیرہ سب ہیں لیکن ان کا نام نہیں ہے اب یہ کچھ ہیں جی الیکٹرونک میڈیا کو سیاسی اور سابق اسکری شخصیات صحافیوں سمیت گیارہ افراد کے نام دیئے ہیں پیمرہ کی جانب سے ان میں جناب سید اکبر حسین شاہ سابر شاکر محید پیرزادہ وجات سید خان عادل فاروق راجہ حیدر رضا مہدی شاہین صحبائی علی نواز آوان اب یہ آگے ہیں طریقہ انصاف کے سیاستدان علی نواز آوان فرق حبیب مراد سعید اور حماد عزر شامل ہیں اب ان کو جناب باپ کوریج نہیں دے سکتے ان کے بیانات نہیں چلا سکتے یہ سب بات ہے لیکن شاہ محمد قریشی صاحب پر کسی قسم کی کوئی اس طرح پابندی نہیں ہے تو اب یہ دیکھ لیجئے کہ کیا بات کی ہے راجہ ریاض صاحب نے شہزاد اقبال صاحب کے ساتھ وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر سنوال بھی دوں گا سوال کیا شہزاد اقبال صاحب نے کہ دو روز سے میمز چل رہے تھے جس میں آپ اور شہباز صریف ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کے پاس کوئی نام ہے یہ کیا چکر ہے یعنی آپ دو روز میمز چل رہے تھے کہ جی شہباز صریف اور راجہ ریاض دو روز سے پوچھتے ہیں آپ کے پاس کیا نام ہے کوئی پتا ہے کون مزیراسہ مل رہا ہے کون مل رہا ہے کیونکہ نام تو یہ اور سے آنا تھا وہ ہی ہوا اچھا تو شاہ مکریشی صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ نام پیپلز پارٹی یا نونڈیگ کے تو نہیں مگر راجہ ریاض نے بھی نہیں دیے ہوں گے اب راجہ ریاض صاحب نے جواب دیا جو کہہ چکے ہیں کہ جی میرا جتنا کام تھا میں نے کر دیا اب میں تو فیصل آباد آگئے ہوں اور یہ بھی بات کی جاری ہے کہ راجہ ریاض صاحب کو یقین جانے کر رہی ہے کہ آپ کے مقابلے پر کوئی ہو گئی نہیں نونڈیگ نے اگر ٹکٹ نہ بھی دیا کیونکہ نونڈیگ سے تو انہوں نے کہہ دیا میں نونڈیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑوں گا لیکن اب جب نام آپ نونڈیگ کا نہیں ماند رہے تھے ظاہر ہے سب سے زیادہ اس آگڈر کی بات ہو رہی تھی تو پھر ہو سکتا ہے وہ کل کو آپ کو ٹکٹ نہ دیتے تو ان کو بھی شرنس رہی تھی کہ یہ نہ ہو میں اب نونڈیگ کا نہ مانو جس طرح راجہ ریاض صاحب کی کوئی وقت نونڈیگ کے آگے نہیں تھی اس طرح نونڈیگ کی بھی وقت کسی اور کے آگے نہیں ہیں تو بہرحال راجہ ریاض صاحب کو یقین دیا نہیں کروائی گئی کہ جی آپ کے مقابلے پہ کوئی ہو گئی نہیں آپ بے فکر ہو جائیں اچھا اب جواب کیا دیا اس پر جب یہ پوچھا گیا کہ جی میمزی بند نہیں ہے شاونڈ قریشی کہہ رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کا یا نونڈیگ کا تو ہے نہیں مگر راجہ ریاض بھی نام نہیں دیں گے راجہ ریاض کی بھی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ نام دے تو انہوں نے جواب دیا راجہ ریاض نے غصے میں آکے جی قریشی صاحب سے پہلے یہ پوچھ لیں وہ کس معاہدے کے تحت جیل میں نہیں ہیں باہر گھوم رہے ہیں پریس کانفرنس کر رہے ہیں کیونکہ جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں یا تو پکڑے گئے ہیں یا چھوڑ چکے ہیں تحریک انصاف کو یا چھپتے پھر رہے ہیں پہلے وہ اپنی پوزیشن کلیر کریں پھر میرے بارے میں بات کریں شہزاد اقبال نے سوال کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اگر جیل سے باہر ہیں تو کوئی معاہدہ ہوا ہے ان کا ریاض جا ریاض کا جواب سو فیصد معاہدہ ہوا ہے معاہدے کے تحت ہی سب ہوا ہے جو اب بھی تحریک انصاف کے ساتھ ہیں وہ جیلوں میں ہیں یا بھاگے ہوئے ہیں جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں انہوں نے کچھ نہ کچھ لکھ کر دیا ہوا ہے پھر سوال ہوتا ہے شہزاد اقبال صاحب کی طرف سے یہ معاہدہ کس قسم کا ہے آپ کے خیال میں جواب معاہدہ یہی ہے کہ پی ٹی آئے کے لئے کام نہیں کریں گے اور عمران خان کے ہم خلاف ہیں پھر سوال ہوتا ہے جی یعنی پارٹی خود چلائیں گے عمران خان کو مائنس کریں گے شاہمت قریشی جواب آیا جی عمران خان کو مائنس کریں گے پھر سوال اس میں کوئی حقیقت ہے کہ آپ کو نام کہیں اور کہیں اور سے آیا ہے تو جواب دیا راجہ ریاض نے میں نے خود نام دیا ہے نہیں کہیں اور سے نہیں ہے میں نے خود نام دیا ہے میں پی ٹی آئی کے خلاف بول رہا ہوں شروع سے اب وہ بھی میرے خلاف بول رہے ہیں کوئی بات نہیں شامد قریشی جس طرح سے بات کر رہے ہیں یہ راجہ ریاض صاحب آج کل تو ظاہر ہے کہ ان کے تعلقات پتہ ہی آپ کو کہ پیچھے کون کس طرح سے چلا رہا ہے تو پھر اب ان کی بات میں وزن بھی کہا جا سکتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیونکہ یہ تو ایک الزام ہی ہے ویسے تو مگر یہ ضرور نظر آ رہا ہے کہ فیصلہ پھر اس حوالے سے ہر سب کے حوالے سے عمران خان صاحب اس وقت بہت مہتات ہیں اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے جیل سے بھی کہا ہے کہ جی کور کمیٹی کا فیصلہ تب تک نہ مانا جائے جب تک خود تو سیکھ نہ کر دیں عمران خان یہ پی ٹی آئی کے افیشل پیجز یہ پر نہ آ جائے تو پھر جناب یہ سارا معاملہ ہے اور اب دیکھتے ہیں کیونکہ کنڈکٹ سے پتا لگ جائے گا زیادہ عرصہ تو اس طرح سے نہیں رہ سکتا لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ جس طرح بھی ہوا اتنا آسان نہیں ہوگا کہ جی اندر سے کوئی آدمی ہے اور وہ کوئی مانس کر دیں عمران خان اٹیک اور کر لے اگر یہ ہو سکتا تو کر دیا گیا ہوتا تو ابھی تک اسی لئے کہا جا رہا ہے کہ جی تحریک انصاف راجہ ریاضی کہتے ہیں جی بیلٹ پیپر پر مجھے نشان ہی نظر نہیں آرہا تحریک انصاف کا بلے کا تو اس لئے یہ سوچا جا رہا ہے کہ اگر دا عمران خان مانس ہوا دن بہ دن حالات بگڑ رہے ہیں ملکیں معاشی طور پر بھی سیاسی طور پر عدم استحقام بڑھ رہا ہے امن و امان کی صورتی خراب ہو رہی ہے تو ملک کے چیلنجز پہلے ہی بہت زیادہ ہیں اور اس میں اگر اس حد تک جائے جاتا کہ پاکستان کے ایک بڑی پلٹیکل پارٹی سب سے زیادہ بوٹ لینے والی مقبول پارٹی اس کو اگر آپ بین کرتے ہیں تو آپ سوچیں کہ آپ کس قدر اندھیرے میں یا عدم مستحقام میں ملک کو مزید دھکیل دیں گے تو اللہ کرے کہ ہمارے فیصلہ ساز جو ہیں وہ کچھ بہتر فیصلے کر سکیں بہرحال جو ابھی ہو رہا ہے جو باتیں ہو رہی ہیں میں نے آپ کے ساندھے رکھنی ہے کیمنٹ سیکشن میں اپنی رائقہ اظہار کیجئے گا اللہ حافظ